اید الفطر منانے کے لیے لوگوں کی ابائی لاکھوں کو روانگی گزشتہ دو روز کے مقابلے میں مسافروں کی تعداد انتہائی کم رہ گئی لاری اڈو پر گاڑیوں کی تعداد بھی معمول سے کم ہے جبکہ مسافر گاڑیوں کا انتظار کرنے لگے عید کے رنگ اپنوں کے سنگ اور پردیسیوں کی اپنے ابائی لاکھوں کو واپسی کا سلسلہ جواری ہے مزید صورتحال کیا ہے بسڑوں کی جانتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے نوید کمال نوید بتائیے کہ صورتحال کیا ہے جی بالکل اگر بات کی جائے تو جو بسوں کی تعداد اب کم ہے ٹرانپوٹر کا کہنا ہے ککر جو بسے جاتی ہے وہ پسنجر سے بھری جاتی ہے لیکن اندرونے ملک شہروں سے بسے جو آتی ہے وہ خالی آتی ہے اور جو ڈیزل کی جو پوسٹ ہے وہ پوری دی ہوئی جس کی وجہ سے بسیں محدود کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو اپنے ابائی علاقوں میں جانے والے جو شہری ہیں جو کراچی میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ان کو مشکلات کا سامنا ہے مختلف بس اسٹال پر ہم نے صورتحال لیکھی کہ بسے تو موجود ہیں لیکن اکثر لوگوں کو جو اپنی منزل مقصود کی بسے وہ نہیں مل رہی وہ مختلف جگہوں پر گھوم رہے ہیں مختلف اسٹالز ہیں باکس ہیں ٹکٹس جہاں پر وہ جا رہے ہیں اور انہیں بسے نہیں مل رہی مسافرینوں کا کہنا ہے کہ جو بسے مل رہی اس کا موں واقع کرایا وصول کیا جا رہا ہے اگر گزشتہ سال کے مقابلے میں دیکھیں تو کرایا میں تقریباً سو فیصد سے بھی زائد اضافہ بتایا جا رہا ہے یہاں سے سکھر کا کرایا پندرہ سو روپے وصول کیا جاتا تھا عام طور پر اب تقریباً تین ہزار سے بھی زیادہ وصول کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی جو ہے جو شہری ان کو بسے نہیں ملتی ہے اگر کراچی کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب خیبر پختوں نخواہ گلگت بلتستان سمیت تقریباً تمام ملک کے جو ہے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ہم جو یہاں پر سرابکورٹ بس ٹرمینل پر موجود ہیں یا مختلی بس ٹرمینل ہیں جو ملک برت کے لیے یہاں سے بسیں جاتی ہیں لیکن بسوں کی تعداد کم ہیں ٹرانسپورٹرز جو ہے مہنگائی کرونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم چھے سے ساتھ بسیں اگر ایک شفٹ میں نکالتے تو آپ جو ہے دو بسیں نکالنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے جو مسافروں کی تعداد بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے پہ گزشتہ سال کی طرح مسافر بھی جائید منانے نہیں جارے لیکن جو لوگ جارے ہیں انہیں بھی جو ہے بسیں نہیں مل پا رہی ہیں